السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ولیٹ ٹیک میں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم مینٹ سیل چھلہ کیٹ سیڈی سیونٹی موٹر سائیکل کی چینج کریں گے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے بہت کام بھی آئے گی یہ دیکھیں کہ جو انسا آئیل آپ کو نیچے لگا وہ نظر آ رہا ہوگا اور یہ مٹی لیکی بھی یہ سیم آ رہی ہے اس موٹر سائیکل میں کہ مینٹ سیل لیک ہونے کی وجہ سے آتی ہے یہ اندر سے مینٹ پلیٹ جو انسی ہوتی ہے اس پر ایک چھلہ لگا ہوتا ہے تو یہ بعض دفعہ وہ لیک ہوتا ہے یا مینٹ کسی لیک ہوتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں پی ہم کہ کیا لیک ہے اور اس کو چینج کرنے کا آپ کو طریقہ بھی پتائیں گے مکمل ویڈیو ضرور دیکھئے گا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم اس کا گیر لیور کھولیں گے گیر لیور کو اتارنے کے بعد یہ دس کا قابلہ اس پر لگا ہوتا ہے اس کے بعد یہ مینٹ کا ٹاپا کھولیں گے مینٹ ٹاپے پہ آٹ کے یہ تین قابلے لگے ہوتے ہیں لیکن یہ بائک پہ یہ کی لگا ہوتا تھا اپنے خلاصت دو خراب ہوں گے اس کو کھولیں گے یہ دیکھیں یہ آئیل آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آئیل اس کے اندر سے لیگ ہو رہا تھا یہ یہ دیکھیں مینٹ کے نیچے اب اس کا یہ مینٹ کھولیں گے سب سے پہلے ہم مینٹ کا شکنجہ استعمال کریں گے یہ دیکھیں یہ دو سراخ پرابر کے ہوتے ہیں اوپر نیچے ان کے اندر آپ نے یہ شکنجہ پھسانا ہے اور یہ چودہ کنٹ سے درمیان میں لگا ہوتا ہے مینٹ کے اس کو کھولیں گے آپ اس طرح سے اگر آپ کے پاس یہ ٹول نہیں ہے مینٹ کا شکنجہ اور پولر تو ہمارے چینل پر ویڈیو پروٹیڈا ہماری جس میں بغیر ٹول کے لگڑٹ کھولنے کا طریقہ آپ کو سکھایا ہے ہم نے وہ دیکھ لیجئے گا میں اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا انشاءاللہ آسانی سے آپ کا کام ہو جائے گا اگر آپ کے پاس ٹول نہیں ہے تو یہ دیکھیں تو آپ اس طرح کھول لیجئے گا بارہ یہ پولر سے کھولنے کا یہ دیکھیں یہ بلکل آسان طریقہ ہے اگر آپ کے پاس مینٹ کا پولر ہے مینٹ کا شکنجہ ہے تو آپ اس طریقے سے کھول لیں یہ دیکھیں اس طرح یہ پیچکس سے ہلکی سیڈیز دیں گے اور یہ ہاتھوڑی ماریں گے تو یہ بغیر اس کے بھی کھول جائے گا مینٹ پولر کے یہ دیکھیں یہ مینٹ پولر سے کھولنے کا طریقہ ہے کہ آپ کو کھولنے کے لیے طریقہ سمجھانے کے مارے یہ بتا رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ہلکی چیزیں اس پہ تھوڑا سا ٹیٹ کریں گے اور ہوتھوڑی سے ہلکی چیز سٹ ماریں گے تو یہ جنسا ہے مینٹ یہ پھار آ جائے گئے یہ دیکھیں یہ ہے مینٹ اتر گیا یہ دیکھیں یہ نیچے اب آپ کو آئل نظر آئے گا یہ لگا ہوئے ہیں یہ مینٹ سیل لی کے اس کی وجہ سے یہ آئل آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دو پیچ لگے ہوتے ہیں یہ ہم مینٹ پلیٹ کھولنے کے لیے یہ دو پیچ کھولیں گے یہ دیکھیں یہ بٹ سے ہم پیچ دو کھولیں گے اگر آپ کے باس بٹ نہیں ہے تو آپ پیچ کس سے ہلکی چیز سٹ ماریں گے زیادہ زور سے اگر سٹ ماریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا یہ سلور کا ہوتا ہے یہ آپ چورس پیچ کس سے بھی کھول سکتے ہیں سکرو ڈرائیور جیسے کہتے ہیں یہ دیکھیں اس سے ذرا یہ ایزی کھول جاتا ہے ہمارے پاس شاپ پہ اتنا ٹیم نہیں ہوتا ورنہ آپ کو اس سے بھی کھولنے کا کسی ٹیم طریقہ بتائیں گے یہ دیکھیں یہ دو پیچ کھولے ہیں ہم نے تو یہ آپ کی جونسی پلیٹ ہے یہ باہر آ جائے گی مینگنٹ پلیئر باہر آ گئی یہ دیکھیں سیل یہ سیل کتنے ارام سے باہر آ گئی یہ ڈھیلی ہو چکی ہے بلکل یہ دیکھیں یہ بلکل ڈھیلی ہو چکی ہے نرم ہو چکی ہے پکڑ ختم ہو گئی تھی اس کی یہ دیکھیں یہ چھلہ یہ چھلہ بھی اتاریں گے اور یہ سیل کی حالت بھی دیکھ لیں یہ چھلہ بھی اتر گیا یہ اس کے سیل پر ایک چھلہ لگا ہوتا پلیٹ کے بعض دفعہ وہ لگ ہوتا ہے اور یہ دو چھوٹے چھلے لگے ہوتے ہیں ایک اوپر جہتر پینٹ ایڈ ہوتا ہے سکرو پلیٹوں کے لیے تو یہ چھلے بھی چینج کر لیں گے پھر ہم اسے پیٹرول سے اچھی طرح پہلے دھوئیں گے تاکہ مٹی وغیرہ اس پر سے صاف ہو جائے سیٹی سیونٹی موٹر سیکل میں پانچ سیلے ہوتی ہے اور شاید میرے خیال میں سب سے زیادہ یہی سیل لگ ہوتی ہے اسی سے سب سے زیادہ لگ کی جاتی ہے اسی کی شکیات سب سے زیادہ آتی ہے کیونکہ یہ ویٹ کے اوپر لگی ہوتی ہے اور جتنی دیر موٹر سیکل سٹارٹ آتا ہے تو ویٹ مسلسل گھومتا رہتا ہے اور یہ سیل جو انسی ہوئیں گے یوز ہو رہی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ زیادہ لگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اچھی طرح اسے ہم کوئل کڑے کو بھی دھولیں گے یہ جو زیادہ تر کڑا خراب ہوتا ہے یہ اسی آئل کی وجہ سے کئی واری خراب ہو رہا ہوتا ہے تو میکینکس ہی طرح چیک نہیں کرتے ہیں تو وہ کڑا خراب ہوتا ہے یوں ہی چینج کر دیتے ہیں اور آئل اس پہ لگتا ہے اور وہ دوبارہ خراب ہو جاتا ہے اکثر یہ شکیاتیں آتی ہیں یہ دیکھیں یہ پیٹرول سے یہ آپ نے دھونا ہے پیٹرول کا یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی سے جلدی خوشک ہو جاتا ہے وہ یہ صفائی بھی ذرا اچھی کرتا ہے آئل وغیرہ جو ان سے اس کو صحیح طرح صاف کر دیتا ہے یہ دیکھیں اسے صاف کر لیں گے اس کے بعد کپڑے سے ہم اس کے بعد ہم اس میں یہ سیل فٹ کریں گے مینگنٹ کی سیل سے کہتے ہیں اس سیل کا نمبر اٹھارہ نور تیس پانچ یہ نمبر اس سیل کا ہوتا ہے مینگنٹ کی سیل کا یہ دیکھیں یہ مینگنٹ کی سیل ہوتی ہے یہ تو ہم چائنہ کی یوز کر رہے ہیں ویسے اس میں سب سے اچھی جو ان سے آتی ہے وہ جیپانی ہوتی ہے نوک کمپنی کی یہ مینگنٹ کا چھلا ہے اور یہ دو چھوٹے چھلے ہوتے ہیں جہاں سکرو لگتے ہیں اندر کی سائیڈ پر پلیٹ کے نیچے یہ ادھر لگتے ہیں چھلے چھوٹے والے اور یہ دو پیچ ہیں یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے ہم سپرنگ والا جونسا حصہ ہے یہ اندر کی طرف جائے گا سیل کا یہ دیکھیں یہ اس طرح ہلکا سا ٹھوک لیں سے یہ سیل بیٹھ جائے گی فلکر آرام سے اور یہ سائیڈ پر اس کے یہ مینگنٹ کا چھلا آ جائے گا یہ دیکھیں اسے مینگنٹ کا چھلا گئتے ہیں مینگنٹ پلیٹ پر لگتا ہے ویسے یہ یہ مینگنٹ کا چھلا لگ گیا اب یہ باقی دو جو چھلے ہیں یہ اندر جس جگہ پر سکرو لگتے ہیں پلیٹ کے نیچے یہ دیکھیں اب یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس جگہ پر لگ جائیں گے ایک چھلا اوپر سکرو والی جگہ پر اور ایک چھلا یہ نیچے جہاں سکرو لگتا ہے بس یہ اس جگہ پر پلیٹ ہم اوپر سے لگا دیں گے یہ سکرو لگائیں گے اوپر سے جون سے اس کے پیچ ہے یہ پیچ لگا دیں گے اوپر سے یہ فول نہیں ہے آپ نے پہلے ہی ٹائٹ کرنا پہلے نیچے والا تھوڑا سا یہ اوپر والا تھوڑا سا لگا گیا پھر نیچے والا ٹائٹ کرنا ہے وہ بھی تھوڑا سا کرنا ہے پورا نہیں کرنا فیلال یہ دیکھیں پھر اوپر سیل کا صحیح سے ٹھوکیں گے تو یہ بیٹ جی کی پلیٹ اپنی جگہ پر یہ دیکھیں اب اسے ٹائٹ کر دیں آپ پورا یہ دیکھیں اب اسے نیچے والے کو بھی صحیح طرح ٹائٹ کر دیں اسے یوگا پلیٹ آپ کی برابر بیٹھے گی اگر ایک پیج پہلے ٹائٹ کر دیں گے تو پلیٹ ٹڑی بھی ہو جاتی ہے بازدفہ صحیح طرح نہیں بیٹھتی اس طرح مکمل بیٹھ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا میگنٹ کی سیل اور چھلے ڈل گئے اس کے بعد آپ میگنٹ کو صحیح طرح صاف کر لیں یہ دھولی ہے ہم نے پیٹرول صحیح اس کے بعد کپڑے سے صاف کر کے اسے واپسی اپنی جگہ پر یہ دیکھیں لگائیں گے اس میں ایک کارٹر لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ نے اسے بٹھانا ہے کسی ٹائم اس کی تفصیل سے بھی ویڈیو بنائیں گے پر سے نٹ آجے گا یہ چودہ گناٹ ہوتا ہے یہ اسی طرح ہم پولر سے پھسائیں گے یہ دیکھیں میگنٹ کے شکنجے سے اسے اڈیس دیکھیں اور یہ چودہ گناٹ ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ٹائٹ اس کے بعد میگنٹ کے ٹاپے کو صحیح طرح دھوکے ہم بس اسے اچھی طرح میگنٹ ٹاپے کو ہم دھولیں گے اس کے بعد اسے فٹ کر دیں گے امید اگر ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں امید اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ